بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب ہم ٹیماتر کے ساتھ بھی اس کو کوک کریں گے ٹھوڑا یہ ٹیماتر کے ساتھ بھی پکی ہے چکن اور اب ہم دہی کے ساتھ بھی اس کو پکائیں گے دہی کے ساتھ ہم ڈھک کے نہیں کوک کریں گے کیونکہ چکن جو ہے بہت زیادہ گل جائے گی ویسے بھی چھوٹے پیس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگا ہے دہی جلدی سے ہی کوک ہو گیا تقریباً تین سے چار منٹی لگے اس کو چھوٹا سا چمچہ چلا لیں یا ایسا چمچہ کوئی چلا لیں جس سے چکن پر کوئی آنچ نہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہ بہت اچھے سے دہی جو ہے وہ کوک ہو گیا اب یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ آلو جتنے بھی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں نے دو میڈیم سائز سے لیے اور بہت زیادہ بڑے سائز میں اس کو نہیں کٹا ہے بس اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اب ایک سے ڈیڑ گلاس یا ایک سے ڈیڑ کپ کی جتنہ آپ کو پانی ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں شوربہ زیادہ رکھنا ہو یا کم رکھنا ہو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے یہاں پر ڈیڑ کپ کے برابر پانی اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی ابھی اور ڈالوں گے میں اس میں اس لئے ون این ہاف کپ ہو جائے گا پانی کا یہ آپ کی اپنی مرضی پر بھی ڈپین کرتا ہے آپ جتنا پانی رکھنا چاہیں اور جتنا آلو بھی جتنا آپ چاہیں اس میں ڈالنا بس دس منٹ کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے آلووں کو بس بہت زیادہ یہ دیکھیں بچھوڑی ایزی لی اندر چلی گئی تو آلو گل چکے ہیں بہت زیادہ آلووں کو نہیں پکانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آلو ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو سالم کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے پھر اس میں ہم ہاری میچے ڈال دیں گے دو سے تین کاٹ کے اور پھر ہرہ دھنیا ڈالنا ہم نے ون ٹیبل اسپون اور پودینہ بھی اس کے ساتھ ون ٹیبل اسپون تھوڑا ہرہ دھنیا تھوڑا پودینہ دونوں چیزیں ڈالیں گے تاکہ خوش بہت زبدس آئے گی اب تھوڑا سا ہم اس کو کھول کے ہرہ دھنیا پودینی کے ساتھ اس کو پکائیں گے ایک دوی منٹ اس کے بعد ہم اس کو دھک کے جھوڑ دیں گے چولا بند کر کے چولا بند کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے پھر پانچ منٹ کے بعد سر ڈالنا چاہے وہ نہ ڈالیں اگر بچے نہیں پسند کریں آپ سائیڈ میں رکھ دیں یا پھر ڈش آؤٹ کرتے ہوئے ڈال دیں آپ گرہ مسالہ اس لئے میں بھی گرہ مسالہ اس ٹائم پہ نہیں ڈالوں گی پانچ منٹ کے بعد ہم نے دیکھیں اس کو کھولا ہے ویسے یہ مٹی کے برطن میں بہت دیر تک کھانا جو ہے وہ گرم بھی رہتا ہے اس کا بینیفٹ بھی بہت ہے مٹی کے برطن میں سوندھا کانا بناتا ہے بہت اچھا سا اپ ڈش آؤٹ کریں گے لیکن زبدست خوشبو آ رہی ہے مزیدار سا چکن علو سالن تیار ہے آپ ضرور ٹرائی کریں تینگیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ